سنجیب بھائی مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آج آپ سے مل کے میں آپ کو پچھلے 24 گھنٹے سے ڈھونڈ رہی ہوں کیونکہ کل رات کو ہمیں الہند ہسپٹل میں حاجی مجیب و رحمان ملے اور انہوں نے ہمیں بتایا کی کیسے آپ نے ان کی جان بچائی اور انہوں نے کہا کہ یہ میرے ہندو بھائی ہیں اور انہوں نے میری جان بچائی تو آپ بتائیے کی آپ نے کیسے اپنے مسلم دوست کی جان بچائی میرے پہلے تو بات یہ ہے اگر وہ ہندو ہوتے یا مسلمان ہوتے کہ انسانیت کے دن آتے میرا فرج تھا جس کو کوئی دکھت ہو تو میں ملک تیار ہوں اس کے لئے جیسے یہ ماہول تو جیسے بھی جس نے بھی جلایا جیسے بھی جلایا مجھے نہیں پتا میں تو اپنی دکان سے آیا تھا یہاں پھر سام کو جو ہے ماہول مجھے جلتا ہوا دکھائی دیا تو کچھ ایسما جگتا تو ہماری گلی کے ہمارے مہلے والے بلکل سانتی پریئے لوگ ہیں لیکن باہر کے کچھ لوگ آئے جنہیں پتہ تھا کہ یہاں مومنن لوگ رہتے ہیں انہوں نے ان کے گیٹ میں لاتے واتے ماری اور وہ بیچارے گھبر آگے تو ان کا میرے پاس اندر سے ہی فون آیا بھائی ہماری جان خطرے میں کیا ہم تمہارے گھر میں لیٹ جائیں میں بولا بھائی یہ گھر کالونی آپ کی ہے جہاں آپ کا دل کریں مہاں لیٹ جاؤ ہماری کالونی والے بھی سب آئے کہہ رہے بھائی یہاں لیٹنا ہے یہاں لیٹ جاؤ ہمارے ہمارے گھر میں آ جاؤ ٹھیک ہے تو آپ نے اپنے مسلم بھائیوں کو شرن دی جی 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 ٹھیک ہے میں بھائی کہ ہم یہاں اپنا یہ سب اکھٹے جگہ ہی لیٹ جاتے ہیں مگر ٹھیک ہے کوئی نو پروبلم تو میڈم سارات میں وہ میرے پاس رہے بیچ میں ان کی ایک مجیبور رحمان جو تھے ان کے بھتیجے کی وائف تھی وہ پریگنٹ ہے اور میں نے سنا کہ آپ نے موٹر سائیکل میں ان کو بٹھا کہ آپ نے اسپتال نہیں چھوڑا میڈم تو پہلے میں انہیں ڈسپینسری لے کے گیا رات کو ڈیڑھ بجے ماں ڈوکٹر نے منا کر دیا کہ بچیا جو ہے سیریس ہے آپ انہیں کسی بڑے اسپتال لے جاؤں ماہول گرم تھا ہم انہیں کہیں لے جانے پائے انہوں نے پھر کہا کہ میرے کوئی ریلیٹیو رہتے ہیں بابو نگر میں جہاں پورا ٹوٹل مومنٹین ایریا ہے ماہ جانے کی کسی کی ہمت تھی نہیں کیونکہ دونوں بوڑھ رہے ہیں ادھر ہندو بیٹھے ہیں ادھر مسلمان بیٹھے ہیں میں اللہ اکبر بولوں گا تو تب مرا میں شریرام بولوں گا تو مرا تو کہلے کہ سنجی بھائی اسے کسی بھی طریقے سے ہمارے ادھر دو ریلیٹیو ہیں انہیں میں وہاں چھوڑیا ہوں میں رات میں تین بجے اپنی بائک پہ بٹھا گے اور انہیں مہاں لے کے گیا آپ نے کیسی یہ ہمت دکھائی ایسے سنجھ پہ کوئی تیار نہیں تھا یہ ایک انسانیت ہے اور وہ میرے سب سے بڑی بات ہے وہ میرے ہر سکھ دکھ میں ہم پچیس سالوں سے ساتھ ہیں ہر سکھ دکھ میں ہم ایک دوسرے کو کو بریٹ کرتے ہیں ہمیں کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہمارا جو بھی مطلب مسئلہ ہوتا ہے یہ ہی ختم ہو جاتا ہے بھائیوں کے ساتھ میں تو میں انہیں وہاں لے جا جب میں گیا تو ہمارے ہندو بھائی جو بیٹھے ہوئے تھے کہہ رہے بھائی کیا بات ہے مگر یہ ہمارے چھوٹے بھائی کی بائیف ہے اور پرینگنٹ ہے مجھے یہاں ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے کہہ رہے ٹھیک ہے مجھے انہوں نے کوئی مطلب پریسان نہیں کیا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں مجیور ریمان نے مجھے بولا کہ جو دنگا فساد کرنے آئے تھے لوگ انہوں نے آپ لوگوں کو بھی دھمکی دی کہ آپ ان گداروں کو بھی سرن دی انہوں نے تھوڑا سا مطلب مجھے غلط سمجھا کہ بھائی مسلمانوں کو سرن دے رہا ہے لیکن میرا کہنا یہ ہے میں نے مسلمانوں کو سرن دی میں نے اپنے ہندو بھائیوں کو سرن دی اگر ان کے اوپر اٹیک ہوتا تو کوئی بھی آدمی یہ نہیں سوچتا کہ جب میں مرتا ہوں تو میں کچھ تو اپنی ہیلپ کروں گا تو میرے دو ہندو بھائیوں کو بھی چوٹ لگتی ٹھیک ہے تو انہیں میں نے اپنے گھر میں سرن دی صبح انہیں عجت کے ساتھ میں کہا بھائی آپ چلے جاؤ تو میرا ماننا ہے میں نے اپنے ہندو بھائی بھی بچائے اور اپنے مسلم بھائی بچائے میرے ہندو بھائیوں کو تھوڑا سا مطلب یہ رہا اگ میں جو ہے اپنے ہندو بھائیوں کے خلاف ہوں لیکن میرا کہنا یہ بھائی ہے کہ میں اپنے دونوں بھائیوں کی جان بچائے وہ ہندو بھی ہے اور مسلمان بھی بہت اچھا بولے آپ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتے آپ کو ڈر بھی لگا ڈر لگا میڈم لگا لگا اور میں اس گلی میں پچھت سال سے رہتا ہوں لیکن مجھے میری گلی والوں نے مجھے گدار گوشت کر دیا آپ گدار نہیں ہے آپ بہادر آدمی ہے میں پچھلے تین دن سے نا تین دن سے ایسے سودرم جیسے میں میں آتنگبادی ہوں اور میرے مہلے والے مجھے جو ہے آدھنگبادی سمجھے لیں مت روئی ہے آپ بڑے انسان ہیں آپ امت والے انسان ہیں آپ اچھے انسان ہیں آپ بہادر انسان ہیں میری گلی ہے میں میری گلی میں کوئی بھی جو لیڈی ہے میری سب کو موسی بولتا ہوں میں کیونکہ میں اپنی موسی کے یہاں آیا ہوا تھا تو جتنی لیڈیز ہیں ان کی عمر کی سب میری موسی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی سب نے مطلب یہ کہا کہ سنجیب تو بہت گلت کر رہا ہے انہیں اندر لٹا رہا ہے میں کہہ رہا ہوں اگر مان لو سب جانتے ہیں مسلم ہیں آتنگبادی ہیں اگر وہ آتنگبادی ہوتے ہیں وہ یہاں سے جب ان کے اوپر دبیس پڑتی وہ اب کسی کے اوپر بم ڈال دیتے پیٹرول ڈال دیتے میرے اندوبائی نہ جلتے تو میرا مانا یہ تھا مقابی سانتی پوری جو کام ہو جائے اپنا وہ اپنے گھر چلے جائے ان کے جان بت جائے اور ہمارے بھائی بھی میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں آپ رو رہے ہیں لیکن آپ کو پوری دنیا داد دے رہی ہے مجیب و ریمان کی کہانی جب ہم نے دنیا کے سامنے رکھی تو سب نے کہا سنجیب جو ہیں وہ مہان آدمی ہیں تو آپ کو کیوں دل میں چھوٹ ہے آج دل میں چھوٹ اسی لئے ہے کی لوگوں میں جو جاتی باد والی جو بھاونہ ہے جو درار ہے جی 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 بس وہی کارن ڈرونے کا ہے صحیح بات ایک ہے میرے بیٹی ہے پریانشی آؤ بچی آؤ بچی آؤ بچی کہا ہے پریانشی جس دن سے وہ یہاں سے گئی ہے نا یہاں پہ اس نے کھانا نہیں کھایا جی کیوں بتاؤ پیار وہ مسلمان ہیں ہم ان دو ہے لیکن پیار اپنے آپ میں اتنا ہے یہ جب جب یہ پیدا ہوئی کیا ہوا بچی کیا ہوا آپ بتاؤ بتاؤ اس کے بارے میں کیوں اتنا پرشان ہے یہ جب پیدا ہوئی نا تو ہمارے جو مجیبھور رحمان ہیں ان کے بھائی کے اولاد نہیں ہے کوئی بھی تو انہوں نے میرے جتنے بچے ہیں اپنے اولاد سمجھ گئے اپنے گھر میں پالا ہے میں تو دکان صبح آٹھ میں چلا جاتا ہوں وہی پورا دن کھلاتے دیں ان کو انہوں نے پروز کریں یہ جو دنگا فساد کرنے والے آئے تھے یہ باہر کے لوگ تھے بلکل باہر کے لوگ تھے جنہیں ہم جانتے ہیں لوکل کوئی نہیں تھا جو باہر کے لوگ تھے انہوں نے کس نے بتایا یہ مجھے نہیں پتا ہے انہیں پتا چلا کہ یہاں مومدانوں کے گھر ہیں انہوں نے پر اٹیک کرا انہیں رات کو ہم نے اپنے گھر میں سرن دی بس آپ بہت مہان مہان آدمی ہیں میں آپ کو بولنا چاہتی ہوں ہم بہت مہان آدمی ہیں اور بچے آپ کیوں رو رہی ہیں مجھے بتاؤ کیونکہ آپ ہندو مسلم جو یانگ لوگ ہیں وہ یہ سب میں مشوہ سے نہیں کرتے نا سب انڈین ہیں سب دوست ہیں کیا بولنا چاہیں گے بس بھی زلدی آگا ہے جیسے پہلے رہتے ہیں بس واپس آنا آپ چاہتے ہیں وہ واپس آجے اور جب آپ کے فادر نے ان کی جان بچائی آپ کو کیسا لگا جب آپ نے پاہا پہاہا پہاہا ہے this is a daughter who is proud of her father who has been labeled a terrorist an atankhvadi by some people for risking his own life to save his muslim neighbors but this young girl here is crying because that muslim neighbor brought her up like a daughter and she wants him to come home and these are the tales of hope and courage the silver lining and some very dark clouds um dhale vaat karna chati ho اور پھر آپ کو بولنا چاہتی ہوں آپ بہت بہت مہان ہیں اور آپ کا دل بالکل صاف ہے